بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو چیزیں افزر کی میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ان دوستوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ شیئر کروں جو آنے والے وقت میں باہر ملک میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیم گلتیاں نہ دورائیں جس کی وجہ سے ہمیں باہر میں ایک تو ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فنانشلی بھی نقصان ہوتا ہے ہماری فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے کہ آنے والے لڑکے اس طرح کی کوئی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جو کہ میرے ہمارے ایکسپیرینس پر گزر چکے ہیں سو گلتیوں سے سیکھنے والے بچے کبھی میں نے ناکام ہوتے میں نہیں دیکھا ہے سارے سلسلے میں جو سب سے بڑا علمیہ یہ ہے ہمارے ہمارے ہاں تربیت کا سلسلہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں اسکولوں میں اور سماج میں اس بات کی کمی پائی جاتی ہے کہ آنے والے جنریشن کی کوئی تربیت کی جائے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو کامیابی کی رستے پر گامزن کر سکیں اس سلسلے میں ہم سب کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے آئندہ جنریشن کو آنے والی مشکلاتوں سے ضرور آگاہ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ کسی بھی جگہ نہ فقط باہر ملک میں لیکن اپنے ملک میں بھی کامیاب ہو سکیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا پوائٹا ویو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں کہ میں نے جو ابزرویشن کی ہے کہ کیوں ہمارے بچے باہر جا کے فیل ہو گئے کی وجہ سے آئندہ آنے والے بچے اس طرح کے پرابلم کو ایزلی فیس کر سکیں اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی جو باہر ملک میں کام کرتی وہ کس طرح کے ورکروں کو ٹرمینیٹ کرتی تو اس میں ایک وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو ورکر سے کسی نہ کسی وجہ سے ریزائن کر دیتے ہیں تو آئندہ آنے والے ٹائم میں کمپنی کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لئے آسانی ہو جاتی ہے کہ کمپنی کے اینڈ جب ضرورت تھی تو کس ورکر نے ریزائن دے دیا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کمپنی کو کنٹینیو نہ کروں تو جب کمپنی کے پاس ڈاؤن سائزنگ کا ٹائم آ جاتا ہے کمپنی کے پاس پروجیٹ کم ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ورکروں کو پروجیٹی پر رکھتے ہیں ٹرمینیٹ کرنے میں یا ان کو واپس بھیجنے میں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آگے یہ ایکشن دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارا جو ایک نیکسٹ ورکر یہ تھا کہ انہوں نے لاسٹ فیبروری میں ریزائن دے دیا کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا سائٹ پہ کچھ پرابلم ہوا گصہ ہوا اور وہ گصے کو کنٹرول نہیں کر سکا اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے ابھی اس کمپنی کے ساتھ آگے نہیں چلنا ہے جب کسی سورس سے میں نے وہ ریزائن تو واپس ہو گیا لیکن کمپنی کے پاس ایک مرتبہ فائل میں اسی انفارمیشن آ جاتی ہے کہ جب آپ کوئی ورکر ریزائن کر کے جاتا ہے تو آئندہ ابھی کمپنی کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے ورکر کبھی بھی ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو کمپنی پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ جب کمپنی کے پاس ایسی کوئی کمپنی آ جائے کہ جہاں پہ ورکر ان کو شارٹ لسٹ کرنا پڑے گا تو آٹومیٹیکلی وہ لڑکے پرائیورٹی پہ آ جاتے ہیں جو ریزائن دیتے ہیں اب دیکھا جائیں کہ وہ ریزن کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لڑکے اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے جا کے ریزائن دے دیا ایکچولی اس میں سب سے بڑا جو میرا پرسنل تجربہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جب لڑکے باہر آتے تو ایک تو ان کے پاس یہ مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم نے باہر جا کے کسی کرسی میں بیٹھ جانا ہے اور کوئی اچھی سی کوئی جاب ہوگی جہاں پہ مجھے منتلی پیسے مل جائیں گے اور میں گھر بھیجتا رہوں گا اور میں ایک دم سے اپنی لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا یا اس طرح کچھ ان کا مائنڈ بنا ہوتا ہے تو اس سارے سلسلے میں جب وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو وہ ایک دم سے ڈس ہائٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں اب جب آپ کسی کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں تو اس میں کلیرلی لکھا ہوتا ہے چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ کس ٹریڈ میں جا رہے ہیں آپ کی کونسی اسکلڈ آپ کی ادھر یوز کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیبر کا کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ورکر جو ہوتے ہیں نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ یہ لیبر کا کام تو ہم میسن کے ساتھ کارپینٹر کے ساتھ ورکشاب کے ساتھ یا اس طرح کے کچھ کام ہوتے ہیں تو پھر ہم اگر یہ کام ہی کرنا تھا تو ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو ڈیسائیڈ ہمیں آنے سے پہلے کرنا پڑے گا کہ ہم نے جا کے یہ کام کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں اور یہاں سے جب بندے کسی کو بلاتے ہیں باہر ملک میں کام کرنے کے لیے خاص طور پر جو ایجنٹ اپنے ملک میں اپنے لڑکوں کو بھیتے ہیں ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ورکروں کو کلیرلی آپ ان کے کام کے بارے میں بتایا کریں تاکہ ان کو ڈیسائیڈ کرنے میں آسان ہی ہو سکے کہ ان کو باہر جا کے کام کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا دوسرا ریزن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے ہاں میٹرک بھی پاس کر لیتا ہے تو وہ سمجھ دیا کہ آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے لیکن ہمارے اسکولوں میں بھی ہمیں یہ تربیت دی جائے کہ ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اسکلڈ آنی چاہیے یہ ہے کہ میٹرک کو ہم کوئی ہائیر ایجوکیشن نہ سمجھیں جس کی وجہ سے آپ کو باہر کے ملکوں میں کوئی کام مل سکے گا جس کے بیس پہ آپ کوئی اچھی سیلنی اچھی پوسٹ اچیو کر سکے گے ایسا بالکل ہی نہیں ہے ریزائن کے مجھے ایک اور وجہ جو سمجھ میں آئی دیکھیں جب ہم ورکر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی ہمارا سپروائزر ہوگا کوئی فورمین ہوگا جو ہمیں آرڈر بھی دے گا یہ ہے کہ پھر وہ کسی اور ملک کا ہو کسی اور ریلیجن کا ہو کسی اور فرقے کا ہو کسی اور لینگویج کا ہو یہ ساری چیزیں پھر ہم نے نہیں دیکھنی ہوتی جب آپ باہر ملک میں کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی کمپنی میں ایک ہی ادارے میں مل جائیں گی لیکن آپ نے اپنے کام پر فوکس دینا ہوتا ہے آپ کے کمپنی کے جو سپروائزر ہوں گے جو انچارج ہوں گے وہ دیفنیلی آپ کو اپگریڈ بھی اس سلسلے میں کریں گے جہاں پہ آپ ان ساری چیزوں سے آپ باہر نکلیں گے کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت سارے معاملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تربیت میں یہ شامل ہو گیا ہے کہ بھائی ہم نے کسی لینگویج والے کو نہیں ماننا ہے کسی لینگویج والے کو نہیں ماننا ہے کسی فرقے والوں کو ساتھ بھی ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں اور کسی ملک والوں کے ساتھ بھی ہماری پہلے سے ہی پرابلم چل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک مائنڈ میں کب بنا کہ جب آپ باہر ملک میں آئیں گے ان میں سے سارے بندے یا کوئی بھی آپ کا انچارج بنے گا تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کسی فلائٹ میں چڑھتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ کھڑکی سے زمین کو ضرور دیکھیں اور وہاں پہ ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اب میں نے زمین پہ چھوڑ دی اور میری اڑان اب اوپر کی طرف ہے اب یہ جب یہ چیزوں سے ہمیں ادھر بھی نکلنا چاہیے لیکن کیونکہ لوگوں کے دکانی اس وجہ سے چلتے ہیں کہ وہ لینگویجز کے جھگڑے کروائیں مذہبی جھگڑے کرائیں اور باٹروں کے کنفلکٹ ہوں تو پھر ان چیزوں سے وہاں پہ نکلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ ان سارے بندوں کے ساتھ مل کے جب باہر کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کو ایزی ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کے برکر یا سپروائزر کے ساتھ کام کرنا اور نوجوانوں کو اپنے گصے پہ کنٹرول کرنا گصے کو کنورٹ کرنا چاہیے کسی اور فیکٹر میں یعنی ابھی ہم اگر کوئی آدمی کرتا ہے کہ یہ تم نہیں کر سکتے اس کا مطلب مجھے یہ کیسے بھی کر کے دکھانا ہے مجھے اگر بولتا ہے کہ نہیں تم ایک لیبر میں آئے ہو تو مجھے پرائیویٹ کمپنیاں باہر ملک میں بہت ساری کمپنیاں تقریبا چانسز دیتی ہیں کہ اگر آپ میں کوئی سکل ہے تو وہ پھر آپ کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ انس کو کر کے دکھائیں اگر آپ کے پاس میٹریک ہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے ایم اے صافیز کمپیوٹر میں یا سپر وین کی فور مین کی کوئی ٹیکنیکل ٹیکنیک چیز آپ پہ جاتی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آگے جا کے اس کو یوٹلائز کر سکتا ہوں تو پھر آپ ضرور اس پہ فوکس کریں اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے جب آپ کا گول بڑا ہوگا جب آپ منزل کلیر ہوگے تو یہ ساری چیزوں سے آپ آٹومیٹیکلی باہر نکل آئیں گے جب ایک لڑکا اپنے ملک سے بڑی خواہشیں لے کر باہر ملک میں کام کرنے آتا ہے تو وہ کونسی وجہ ہے کہ جہاں پہ اس کو آخری سٹیپ لینا پڑتا ہے یعنی وہ ریزائن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمپنی اس کو آگے جا کے ٹرمینیٹ بھی کر سکتی ہے تو دوسرے لڑکے نے یہی کیا دا کہ اس سال کے شروع میں ریزائن دے دیا اور کمپنی نے جب پروجیکٹ رائنڈ ہوا تو اس کو پھر ٹرمینیٹ کر دیا تمام نوجوان وقت کروں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آخری سٹیپ لینے سے پہلے کوئی کمپنی میں آپ کا دوست رشتہ دار یا کوئی باہر ملک میں آپ کا کوئی کسی اور جگہ پر کام کرتا ہے تو اس سے مشورہ ضرور کر لیا کریں کہ آپ آخری سٹیپ لینے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کو باہر جانا پڑے گا تو وہ آخری سٹیپ لینے سے پہلے درمالوں کو اپنے مشورہ میں ضرور شامل کریں تاکہ وہ اپنے حالات دے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ دیں گے جس کے ساتھ آپ اپنی مشکلاتیں آسان کر سکتے ہیں ایک میری اور کمینمنٹ ہے کہ ایک اور کمپنی میں ٹرمینیٹ کا ریزن کیا ہوا وہ اگلے ویڈیو میں دلور ہم ڈسکس کریں گے